اسلام علیکم گائز کیس ہیں ٹھیک و اسلام علیکم امید کرتا ہوں میں تمام دوست ٹھیک ہوں گے خوش عباد رہیں جی گائز آج میں آپ نے ویور کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنا جاتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورے پاکستان میں بارش کے امکان ہیں بارش چل لی ہیں آج بھی مزید ہے دیکھ سکتے ہیں میرے گھر کی سیٹ دیوار کچھ گر چکی ہے کچھ میں نے آسلہ دیا ہوئے سیٹ پر دیکھ سکتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہے اس سیٹ پر نیوی گرنے کے چانسے سے اس کے اقاوی سارے نیچے گری ہوئے ہیں اور مزید بھی بہت سارا لوگوں کا نقصان ہوئے میں نے جیسے کام کی سیٹ پر گئی ہوں کام تو ہے نیوی سے بھی موسم کے حساب سے کافی گری ہوئے ہیں تو یہ چیز بھی میں آگے اور مزید دیکھاؤں سیٹ پر کونے والی سیٹ پر بھی گری ہوئے لیکن سیٹ میں میں نے کپڑا ٹیپ کا چادر جو بورا ہوتا ہے وہ دیا ہے اس سیٹ پر تو گئیز اس سیٹ پر میرے یہاں سے اوپا سے بھی ہیٹیں اس طرح گر چکی ہیں کیونکہ دیواز جیسے اوچھی ہے وہاں تک تھی یہاں سے گر چکی ہیں تو یہ پانی کی موٹر جو ہے میری یہ بھی اس سیٹ پر خراب ہو چکی ہے پھر میں نے اس کو پانی سے ڈھاکا ہوا ہے پانی کی موٹر یہ ٹینکی ہے اس کے ساتھ جو دوسرا بومیٹرز ہے اس میں بھی اب کیا مسئلہ ہے کل مکیننگ کو بلائیں گے بجلی والے کو انشاءاللہ اسے صحیح کراتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ بند پڑا ہوئے شوپر دیا ہوئے پانی تو چلا گیا تو خیال نہیں آیا پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو گائیز دیسے کی آپ دیکھ ستے ہیں بارش کے میں زہر سی بات ہے لیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے میرے گھر کے بلب بھی اٹھ جو گئے تھے ابو کے کمرے کے میرے بھی تو موٹر جیسے یہ اور جو مارے مسئلہ دے گھر کے چھوٹے اس کے بھی پانکہ اٹھ جو گئے تو یہ میرے قزم صاحب احمد صاحب ان کے گھر میں کیا کیا نقصان ہے اسی سے پوچھا ہے جی اسلام لے کا احمد صاحب کیا کیا نقصان ہوئا آپ کے بارش کے اور لسیڈی پھر اس کے بارے سے سٹارٹ ہو گئی جی گائیز ان کے معاشر دو پانکے جو ہوتے وہ بھی جل چکے ہیں لسیڈی پھر دی اس کو ہوا میں رکھا دوب سے ملاب وہ صحیح چل چکیں لوگوں کو کافی ساتھ مسئلہ خراب وہاں پانکے ہو گئے ہیں کافی چیزیں کوئی سار سار کے ہو جاتا ہے بجلی سے تو بہت نقصان ہوئے گئیز تو مسید جیسے میں جارہا تھا نقصان کتنے ہیں اب یہ ایک اور گھر کی گریہ بھی ہے وہ میں آپ کو دکھاتوں چلتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں انشاءاللہ گئے سیڈ پہ جیسے دیکھ سکتے ہیں کھڑا ہو جو گھتا ہے مٹے ڈالی بھی ہے بالکل ابو نے ڈال دی ہے کافی تو یہ دیکھ گلی کا راستہ کے اس طرح کی چڑھتے ہیں سب کچھ پانی سیڈ پہ بھی یہ کھجور بھی ہے نیٹ چننے میں سب گلی چکی ہیں آپ کو دکھاتے ہیں آگے مزید راستہ راستے کی بہت پرابند تھی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمیں سڑا کے راستہ ہے وہاں سے ہم آتے ہیں یہاں سے دیکھ ہو سکتے ہیں جیسے کزن جا رہا ہے اب کی چڑھ کے اس طرح گاڑی کی اٹریکٹ ہے جیسے بارش ہوتی ہے بائک نکالنا مشکل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سیڈ پہ کھڑے ہیں پانی پانی ہے اس سیڈ پہ خود سکتے ہیں بائک کیسے نکل جائے گی یہ اس سیڈ پہ کیچڑے بہت مزید جب بارش ہوتی ہے آپ کو پتے بائک سلپ ہوتی ہے اس طرح پر راستہ کیسے ہو چکا ہے تمام راستے خراب ہو چکے ہیں بچے یہاں سے یوں جاتے ہیں آپ خود سکتے ہیں بائک کیسے آتی ہے گرنے کے چانسے ہوتا ہے گر سکتا ہے بندہ یہ گئے اس پانی پانی یہ دیوالیں دیکھیں اس سیڈ پہ گلی بھی ہیں بالکل تو احمد صاحب آپ خود سکتے ہیں جب آپ یہاں سے بارش ہوتی ہے کیچڑ ہوتی ہے کتنا مشکل ہوتا ہوگا آپ کو یہاں سے آنے کے لیے بہت مشکل ہوگا اور پھر لائیڈ نہیں ہوتی اندھیرہ ہو جاتا ہے اس طرح بہت مشکل ہوتی ہے تو مزید کیا بولا ہے کتنے دن تک بارش جائے رہے گی دو دن مزید بارش آئے گی تو کہیں زیادہ کہیں کام جی گئیز کہیں زیادہ کہیں کام بارش کے امکانات زیادہ ہو سکتے ہیں اب یہ سر دیکھیں پانی جب آتا ہے یہ راستہ کس طرح بناتا ہے سارا خلاف ہو جکا ہے اس سیڈ پانی ہے میں آگے مزید دیکھا ہوں جس گرہ ہوئے سیڈ پہ اب یہ دیکھو یہ لائیڈ کا یہ لائیڈ جو تارے جا رہی ہیں یہ گر جو کا تھا اس کو سپورٹ دی گئی ہے صبح صبح نیچے یہاں تک گرہ باتا اب اس کو سپورٹ دی گئی ہے روکا ہے اس کو اس کے گرنے کے چانس سے یہ راستہ ہے بلکل نقصان ہو سکتا بچوں گا بارش میں نائر کا پانی بھی کام ہے کیونکہ نائر کا بند گیا ہے اس سیڈ پہ بھی دیکھتے تھے گئیز یہ دیکھیں اس سیڈ پہ میں آپ انگلی کی سیڈ پہ دیکھ رکھتے ہیں اس سیڈ پہ مٹے گف جو کی ہے پانی جیسے ہاتھا نہ گل جاتی ہے جگہ تو وہاں پانی گف جو گیا ہے گئیز یہ دیکھ سکتے ہیں سر تمام پانی پانی ہے وہ دیکھیں اس سیڈ پہ گھر میں آپ کو موف کر کے دکھا سکتا ہوں دیکھ گئیز اس سیڈ پہ گف جو کی سب کچھ جی گئیز یہ دیکھ سکتے ہیں اس سیڈ پہ دیوار گف جو کی ہے غریب بھونگی آپ غریب کیسے دے بھائے گا آپ کو پتے ہیں میں گئی کہ اندر گھر کے خرچے کرنا بہت مشکل ہو گئی سیڈ پہ یہ کیچڑ کیچڑے پانی پارش تمام کیچڑے ہیں گئیز یہ آپ کو میں امید کرتا ہوں میرے تمام دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر سسکرائب کرنا مت بولیے گا تمام دوستوں میں ویڈیو شیئر کریں ویڈیو بنانا کا مقصد جو ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو کل کی سٹوری میں مسجید بتاؤں گا ویڈیو بنانا کا مقصد کیا ہے میں اس یوٹیوب میں کیسے آئے ہوں کیا مسئلہ رہا کیا نہیں تھا وہ کل رہا کہ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ تک پہنچ جائے گی تو لائک شیئر سسکرائب کرنا مت بولے گا پاکستان زندہ بار